ہماری انٹینشن بلکل صاف تھی کہ ہم نے ہیماچل کے لوگوں کے ہیتوں کی رکشہ کرنی ہے ہم نے ماترہ ہیماچل کے مدے ہیماچل کے مسئلے ہیماچل کے لوگوں کی آواز کو اٹھایا تھا اس کو آنے والے سمیں میں کس طریقے سے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے اوپر اس میں چرچہ کرنے کی آوش شکتہ ہے اس کو راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس کو جو ہے دھارمک رنگ دینے کی کوشش کی گئی یہ بہت درباگیپورن ہے ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس طریقے سے اس کو میڈیا ہائپ دیا گیا ہماری انٹینشن بلکل صاف تھی کہ ہم نے ہیماچل کے لوگوں کے ہیتوں کی رکشہ کرنی ہے پہلی بار اور پارٹی کے جو وچار دھارہ ہے پارٹی کی جو لائن ہے کانگریس پارٹی کا جو ایک راشتریہ اس طرح پر جو ان کی ایک سوچ ہے اس سے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے we are dedicated soldiers of the party اور پارٹی کی وچار دھارہ ہماری وچار دھارہ ہے پارٹی کے آدیش کوئی سروپ کی پالنا کرنا ہمارا دائت ہوئے ہیں ہم نے ماترہ ہیماچل کے مدے ہیماچل کے مسئلے ہیماچل کے لوگوں کی آواز کو اٹھایا تھا اور جہاں تک یہ وینڈنگ کی بات ہے اس کو سامپردائک رنگ دینا اس کو کسی اور راجیہ سے جوڑنا یہ درباگیپورن تھا ہیماچل کے مسئلے الگ ہیں اور پردیش کے مسئلے الگ ہیں اس میں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو اونرابل سپریم کورٹ اونرابل ہائی کورٹ اور جو اس میں رورل اربن لائبلی ہود کا جو قانون دو ہزار چودہ کا بنا ہوا ہے یو پی اے سرکار کے سمیں ہی بنا ہے اور دو ہزار سولہ میں اس کو پردیش میں بھی سنشودنوں کے ساتھ لاغو کر دیا گیا ہے اس کو آنے والے سمیں میں کس طریقے سے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے اوپر اس میں چرچہ کرنے کی عوشتہ ہے اور اس میں ہمارچل پردیش کے جو ہمارے وینڈنگ زونز مینسپل کاؤنسیل کے اندر بننے ہیں مینسپل کورپریشنز کے اندر بننے ہیں جو بہت سے علاقوں میں پہلے ہی بن چکے ہیں اس میں کیسے اور اس کو مضبوط کرنا ہے کیسے اس میں ریجسٹریشن ہونی ہے کہ وہ اتنا ماتر چرچہ تھی اس کو راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس کو جو ہے دھارمک رنگ دینے کی کوشش کی گئی یہ بہت برباگی پورن ہے میں نے تو یہاں پہ تبتیوں کا بھی ذکر کیا پردیش کے اندر بہت سے تبتی رہتے ہیں کیونکہ دلائی لاما جی ہمارچل میں رہتے ہیں ان کی وجہ سے بہت سے تبت جو بہت دھارم کے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں ان کی دکانیں ہیں ان کی ریڈی فڑیاں ہیں مگر وہ بھی پورے اچھی طریقے سے پردیش میں رہ رہے ہیں اور بھی پردیش میں کوئی بھی دیش کے کسی بھی کونے سے آ سکتا ہے چاہے وہ تاملناڑ ہے بیہار ہے اتر پردیش ہے ہریانہ ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے اور ہمارچل کے وقتی بھی کوئی بھی ہمارچل سے کہیں بھی جا سکتا ہے بات ماترہ ریجسٹریشن کی ہے جو وہاں کی انٹرنل سیکیوریٹی کو وہاں کے جو لوکل مددے ہیں لوکل لوگوں کے جو بھاونائے ہیں اس کی قدر کرنے کی بات ہے اس سے زیادہ اور اس میں کچھ ہے نہیں تاکہ آپ کا کھان پین صاف ہو کوئی اس میں اڈلٹریشن نہ ہو آپ کا لائن آرڈر منٹین رہے کوئی بھی ایسی پرستیتی کل کو کوئی بنتی ہے کوئی سندگز بیکتی آ جاتا ہے تو آثورٹیز کے پاس اس کا ایک بیورو ہونا چاہیے کل کو ان کو پکڑنا پڑ دیا ہے ان کے اوپر ریڈ ڈالنی پڑ دیا ہے تو اس کا ایک پورا وہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ اس میں اور کچھ نہیں ہے باقی جو پارٹی نے کہا ہے اگر پارٹی کو ایسا لگا کیونکہ کئی بار ہو جاتا ہے میڈیا میں اس طریقے کی پریزنٹیشن ہو جاتی ہے تو ہم نے اپنی بات پوری صاف طریقے سے رکھی ہے اور میں کو کسی نے سمن نہیں کیا ہے میں پھر سے اس بات کو کہہ رہا ہوں میں ملا ہوں راشتری دیکھشی سے بھی ملا ہوں ہمارے کیسی وینو گوپال جی سے بھی ملا ہوں سب لوگوں سے ملا ہوں مگر میری تو پہلی دلی جانے کی میری جو ہے نردہاریت کارکرم تھے ہم وہاں پہ گئے سرکاری کارکرم بھی ٹینڈ کیے اور جو ہے ان سے بھی ملے اور انہوں نے اس کے بارے میں نشطور سے پوچھا کیونکہ پورے راشتری میڈیا میں چلا ہوا تھا ہم نے اپنی بات بلکل صاف طریقے سے کری کہ سر یہ ہے ایسا ہے باقی جو بھی آپ کہتے ہیں پارٹی کا جو ڈائریکٹر وہ ہم فالو کریں گے تو اس میں اس کو اتنا اس کو اتنا جو ہے وہ بنا کر کانٹروورسی بنا کر یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں جو ہے وہ سمیدن شیطہ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے بلکل بلکل کلیر کیا ہے بلکل کلیر کیا ہے اور یہ ان کو کہا ہے کہ وکرمہ جتنے سنگھ کانگریس ہائی کمانڈ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے جو ان کا ڈائریکٹیو ہے اس کو ہم فالو کریں گے مگر ساتھ میں یہ بھی میں نے کہا ہے کہ ہیماچل کے جو لوگ ہیں ستر لاکھ عوام ہیں پردیش کی ان کے ہت کی رکشہ کرنا بھی ہمارا جو ہے وہ ڈائریکٹو ہے ذمہواری ہے میرے پتا جی چھے بار پردیش کے مکہ منتری رہے اسی لئے رہے انہوں نے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہیماچل کی آواز کو پوری مضبوطی سے اٹھایا تو وہ پردیش کے ہتوں کی رکشہ کرنا یہ بھی ہمارا ڈائریکٹو بنتا ہے ذمہواری بنتی ہے اور جیسے پارٹی کا جو نرتتو ہے اس کو پورا کرنا ہمارا ڈائریکٹو ہے ویسے ہی پردیش کے ہتوں کو سادنا بھی ہمارے لئے اتنا ہی برابر ہے یہ سارا جو ہے یہ گودی میڈیا کا کھیل ہے اور آج بھی ایک چینل ہے اس میں یہ چلایا ہوا تھا تو وہ جو اس میں جو اینکر ہے وہ تو خود ہی جو ہے وہ وہاں تو بھاچپا کے سپوکس پرسن کی عوشکتہ ہی نہیں ہے وہ اس طریقے سے باتیں کرتی ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ تو بھاچپا کی سپوکس پرسن تو یہ ہی ہے تو ہمیں تو ان کے لئے ہمارے کوئی جواب دے ہی تھوڑی ہے ہماری جواب دے ہی جیسا میں نے کہا وہ پردیش کے مکھے منتری کے پرتی ہے پردیش کے جو ہمارے پارٹی ادھیکشا ہے ان کے پرتی ہے اور کیندریان نرتیتو کے پرتی ہے